جاندہ ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدرینات کا جو برف ہے بدرینات دھام کا وہ بہت دیز پڑھل رہا ہے شیط کال میں جس اور بدرینات کے درشن کسی کو نہیں ہو پاتے ہیں لیکن کچھ بھاگشاری لوگوں سے شیط کال میں بھی بدرینات کے درشن ہو جاتے ہیں انادی کال سے چلی آرے پرمپرہ کے نسات شیط کال میں بدرینات دھام کا کپاٹ بند رہتا ہے یا اس سمیں عام لوگ کو بینہ عنومتی آنا جانا پرتبندی تھے کیولا ستھانیے لوگ ہی یہاں مندر اور اپنے سمسطانوں کی دیکھ لے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں ابھی جلوائیو پریورتن کا بہت اثر ہو رہا ہے وہاں پر اور نر اور نارائن پروتوں کی بیچ موجود بھگوان و بدلینات کا دام بھی جلوائیو پریورتن سے اثر سے نہیں بچ پا رہا ہے جیسے ساتھ فیٹ برف اکثر جم جاتا ہے اور وہ جو برف ہوں تیجی سے پکھل رہا ہے دھام میں جگہ جگہ برف تو ہے لیکن چنٹا کا وصہ یہ ہے کہ ایک ماں کے بھیتر ہی بدلینات دھام میں کبھی کبھی ساتھ فیٹ برف پکھل جاتا ہے یہ پچھلے سال ایسا ہی وہ ٹھنڈ کے موصم تو یہ سب پرکرتی کا ہی کھیلے حلنکہ پہلے کے موصم میں اثر کمی ہوتے تھے فروری کے مہینے میں بھی بدلینات میں برف پکھل جائے جنوری فروری کے مہینے میں یہاں دور دور تک برف کی سفید چادہ رہتی ہے جس کے قارے نصاروں کو پیزل چلنا بھی اس علاقے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے دھام سے جو آگے سینہ کی جوانوں کا ہر وقت پیرا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ تپسیارت سادو سنیاسی کی دھام کے آس پاس کے استانوں میں شیط کالوے واس کرتے ہیں اس کا کارن کیا ہے ایسا نہیں کہ برف کا پیگلنا گڑوال منڈل کے اس علاقے میں ہی دیکھا جا رہا ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کدارنات دھام اور کماؤں کے کئی علاقوں میں بھی اس سال کافی تیجی سے برف پیدی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بار سمیہ سے پہلے ہی برف کیوں پیگلنا گلوبل وارمنگ کا اثر ہے میں ایک خیزہ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بار بدرینات دھام کے کپاڑ چھائی ماہ کو پراتا کل چار بچ کر پندرے منٹ پر کھلیں گے اور تب جگر بھگوان وشنو اپنے بھکتوں کو درشن دیں گے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں بھیجیے دھنیواد